بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس جیسا کہ اب سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کے وجہ سے سکول بند ہو گیا تھا اور ہمارا تعلیمی سلسلہ منگتا ہو گیا تھا تو سکول نے آپ کے لئے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے کلاس کے سیون سبجیکٹ اردو اے اور آج ہمارا لیکچر نمبر ون ہے اور ہمارا ٹاپک ہے دہاتی اور شہری زندگی کا فرد اپنا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چند گزارشات کرنا چاہوں گی کام کام اپنی اردو کی نیٹ کوپی پر آپ نے نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے نگرانی میں بچوں کو کام کروائیں اور لنڈنگ بھی کروائیں تو سٹوڈنٹس ہم اس کی ریڈنگ کلاس میں کر چکے ہیں اب ہم اس کے ایکسرسائز سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز میں سب سے پہلے ہم شارٹ کوسٹنز کریں گے شارٹ کوسٹنز میں ہمارا کوسٹن نمبر ون ہے احمد اور اس کے گھر والے گاؤں کیوں آئے احمد اور اس کے گھر والے چھوٹیاں گزارنے کے لئے گاؤں آئے کوسٹن نمبر ٹو ہے گاؤں کی فضاء کیسی تھی اس کا انصر ہے گاؤں کی فضاء ہری بھری ترو تازہ اور آلودگی سے پاک تھی سوال نمبر تین ہے دیہات میں رہنے والی اکثر خواتین موٹی کیوں نہیں ہوتی اس کا جواب ہے دیہاتی خواتین سارا دن کام میں مصروف رہتی ہیں وہ گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں اور پورا دن گھر میں بیٹھے بیٹھے نہیں گزارتی سوال نمبر چار ہے اگر گھروں میں سورج کی روشنی نہ پہنچے تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے اس کا جواب ہے گھروں میں سورج کی روشنی نہ پہنچنے سے چہرے زرد اور مرجائے ہوئے ہوتے ہیں اور ویٹیمن ڈی کی بھی کمی ہو جاتی ہے سوال نمبر پانچ ہے بڑے شہروں میں علودگی کا کیا سبب ہے اس کا جواب ہے بڑے شہروں میں ٹرافک کی زادتی اور گاڑیوں سے نکلنے والا دھوان فضاء کو علودہ کر دیتا ہے سوال نمبر چھے ہے موجودہ دیہات پرانے دیہات سے کس طرح مختلف ہیں اس کا جواب پوائنٹس کی فارم میں ہوگا پوائنٹ نمبر ون ہے کھیتی باڑی کا سارا کام بیلوں سے لیا جاتا تھا مگر اب ان کی جگہ مشینیں اور آلات آگئے ہیں پوائنٹ نمبر ٹو کھوئے کی جگہ ٹیوب ویل نے لے لی ہے کچھے مکانات کی جگہ پختہ مکانات نے لی ہے پکی سڑکیں بجلی اور موبائل فون کی سہولیات ہر گھر میں ہیں خوش نمبر سیون ہے لوگ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کیوں کرتے ہیں اس کا جواب ہے لوگ تعلیم صحت اور روزگار کی سہولت کے حصول کے لیے دیہاتوں سے شہروں کی جانب نقل مکانی کرتے ہیں سوال نمبر آٹھ ہے اس نقل مکانی کو کیوں کر روکا جا سکتا ہے اس کا جواب ہے دیہاتوں میں تعلیم صحت اور روزگار کی سہولیات فراہم کر کے نقل مکانی کو روکا جا سکتا ہے ایکسسائز کے بعد ہم کریں گے سبق کا مرکزی خیال سبق شہری اور دیہات زندگی کا فرق میں بتایا گیا ہے کہ دیہات اور شہروں کا اپنا اپنا رہن سہن اور اپنے اپنے فائدے ہیں دیہاتوں سے لوگ تعلیم صحت اور روزگار کی سہولیات کے لیے شہروں کی طرف نقل مکانی جس سے شہروں کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے اگر حکومت دیہاتوں میں یہ تمام سہولیات فراہم کر دے تو شہر اور دیہات دونوں ترقی کریں گے اور ہمارا ملک پاکستان بھی اچھا سرنٹس اب ہم آپ کی بک پیج نمبر 15 پر کوسٹن نمبر 2 ہے خالی جگہ کو خط کشیدہ لفظوں کے متضاد الفاظ کی مدد سے پور کریں پہلا آپ لوگ دیکھئے گا اپنی بک پر مہمان نے میر زبان کا شکریہ اداک کیا مہمان کا متضاد ہے میر زبان نیکس ہے میں فارغ ہوں جبکہ میری بہن کام میں مصروف ہے وہ رات کو جلدی نہیں سویا تھا اس لیے وہ صبح دیر سے اٹھا دیہاتی اور شہری زندگی میں بہت فرق ہے تازہ روٹی کھاؤ باسی روٹی کھانے سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے امیروں کو غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے ابھی سورج کی روشنی ہے لیکن تھوڑی دیر میں اندھیرہ چھا جائے گا دیہاتی کھلے گھروں میں رہتے ہیں جبکہ شہروں میں عام طور پر لوگوں کے گھر تنگ ہوتے ہیں آگے سکول ہے گاڑی کو تیز چلانا مناسب نہیں اس کی رفتار آہستہ کر دو کبھی دیہات میں کچھے مکانات ہوتے تھے اب تو ہر طرف پکتہ مکانات دکھائی دیتے ہیں کوئیسٹن نمبر تھری ہوگا پیج نمبر سکسٹین پر واحد کو جمع اور جمع کو واحد کی الفاظ میں تبدیل کریں یہ آپ لوگ خود کریں گے یہ بہت آسان ہے نیکس ہوگا ہمارا کوئیسٹن نمبر فور کہ کسی مستند لغت کی مدد سے ان لفظوں پر عراب لگائیں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے بورٹ پر استقبال جانب جانب میں نون کے نیچے زیر ہے مغرب وقت فارغ خالص سوڈنٹس اس کے بعد کوئیسٹن نمبر فائف ہے یہ جملے دیکھئے آج کل بازار میں خربوزہ آم مل رہا ہے آم ایک خوش ذائقہ پھل ہے تو آپ کو جملوں کے استعمال سے بھی اندازہ ہو گیا کہ ان کی آواز ایک ہے لیکن ان کی عملہ اور ان کا مطلب دونوں مختلف ہیں اسی طرح آپ نے حل اور حل کا فرق جو ہے وہ جملوں کی مدد سے واضح کرنا ہے پہلے والا جو حل ہے آپ کی بک میں یہ وہ حل ہے جو کسان کھیت میں چلاتا ہے جیسے کسان کھیت میں حل چلا رہا ہے دوسرا حل ہے کسی چیز کو سوال کرنا جیسے سولوشن جیسے کہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ احمد نے حساب کا سوال یا ریاضی کا سوال حل کر لیا کوسٹن نمبر سکس ہے جملوں میں استعمال کریں یہ آپ لوگ خود کریں گے کوسٹن نمبر سیون جو ہے اس کو آپ اس کی ریڈنگ کیجئے گا اس میں روز مرہ کا استعمال بتائے گیا ہے روز مرہ کی کوئی کسی بھی طرح کا کوئی ریولز اور ریگولیشن اس کے نہیں ہوتے جو میں آپ کو بتاؤں گی صرف آپ کے جتنی آپ زیادہ ریڈنگ کریں گے تو یہاں پر کچھ جملے لکھے ہیں ان کو آپ نے درست کرنا ہے جیسے میری بات کا برا نہ مانے آپ ناروال سے کب واپس آئے میں نے اجمل خان کی کتاب سے بہت استفادہ کیا اس میں ناراضی کی کیا بات ہے گالی دینا شریفوں کا شیوہ نہیں مجھے بازار جانا ہے میں نے صرف کریکٹ جو ہے سنٹینسے ان کو خود ہی جملوں کو خود درست کر کے میں نے بولا ہے ٹھیک ہے سنٹینس آپ کو پتا ہوگا کہ ریڈنگ میں میں نے آپ لوگوں کو مشکل الفاظ کے معنی کروا دیا تھے لیکن جو آپ لوگوں نے کوپی پر لکھنے ہیں وہ آپ کے پیج نمبر 145 پر بک کے انڈ میں موجود ہیں یہاں سے آپ نے ان کو اپنی کوپی میں لکھنا ہے اب لاسٹ میں ہم اس کی سلیس کریں گے اس کے لئے جو پیراگراف ہے وہ آپ پیج نمبر 13 پر نوٹ کریں گی میں بھی یہاں سے میں بھی شہر جانے سے گھبراتی ہوں سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی کتاریں دیکھ کر میرا بھی دل گھبرانے لگتا ہے ان کے شور سے میرے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے دعا فضاء کو اس قدر آلودہ کر دیتا ہے کہ سانس لینا دو بھر ہو جاتا ہے میں شہر کے رہنے والوں کو داد دیتی ہوں بھئی بڑا حوصلہ ہے ان لوگوں کا جو اس ماحول میں رہ رہے ہیں یہ آپ کا پیراگراف یہاں سے سٹارٹ ہو کر یہاں پر ختم ہوگا اور اس پیراگراف کی آپ لوگوں نے سلیس کرنی ہے تو سٹوڈنٹس لیس میں سب سے پہلے آپ لوگ لکھیں گی کہانی کا نام دہاتی اور شہری زندگی کا فر اس کے بعد آپ ہیڈنگ لکھیں گی خط کشیدہ الفاظ کے معنی تو سٹوڈنٹس خط کشیدہ الفاظ کے معنی سے پہلے آپ لوگ لکھیں گے اقتباس میں بھی اس کے بعد ڈاٹس لگا کے آپ نے لاسٹ یہ ورڈز لکھ لینا ہے ٹھیک ہے جن الفاظ کے معنی آپ نے لکھنے ہیں وہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے لکھ دی ہیں آلودہ گندہ دو بھر مشکل داد دینا تاریخ کرنا حوصلہ حمد اس پیراگراف کی سلیس آسان الفاظ میں آپ لوگوں نے خود کرنی ہے اگر آپ کو کہیں سے سمجھ نہ آئے تو اپنے پیرنٹس سے بھی ضرور ہیلپ لیں یہاں پر ہمارا لیکچر نمبر ون جو ہے وہ اینڈ ہو گیا ہے آپ نے کروایا گیا تمام کام نیٹ اینڈ ٹین اپنی کاپی میں کرنا ہے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور میں بار بار آپ کو بتا رہیں کہ سکول ری اوپن ہونے کے بعد آپ کی کاپیز چیک کی جائیں گی اور لرننگ بھی ساتھ ساتھ کیجئے تاکہ آپ کو بعد میں کس طرح کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے ملک کو اس موزی مر سے جلد از جلد نجات دے آمین